باپ چھ پھر میں نے دیکھا کہ برہ نے ان سات مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک کی گرج کسی آواز سنی کیا اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ اور میں نے نکاح کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گے ہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے تین سیر اور تیل اور میں کا نقصان نہ کر اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرسا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے اور عالمِ ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور عبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں اور جب اس نے پانچوی مہر کھولی تو میں نے قربانگاہ کے نیشے اس کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ اے مالک اے قدوس و برحق تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا اور ان میں سے ہر ایک کو صفے جامع دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدد آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمبل کے مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آدھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچھے پھل گر پڑتے ہیں اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مختوب لپٹنے سے سرک جاتا ہے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنے جگہ سے ٹل گیا اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برہ کے غزب سے چھپالو کیونکہ ان کے غزب کا زور عظیم آ پہنچا اب کونٹ ہر سکتا ہے